ایک ہے سبر اپنے آپ کے ساتھ انسپریمنٹیشن میں کونسنٹریشن ریسپونس ٹائم کے اوپر لوگوں کی باتوں کے اوپر لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشا نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا سبر جب تجھے بیسے ہی مارکیٹنگ میں بلالیں گے جب تُو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا ان وقتوں کا سبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا یار یہ واقعی فیوچر کا ایک ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا سبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے آج اس سے بات کرنے کے لئے بھی اس کو اوے اوے کر کے بلاتے ہیں کل اس کے مارکیٹنگ ہیڈ کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک لیکچر دلوا دو وہ سبر وہ سبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تُو ریڈ شوڈ کے بعد اٹھنا سکے اتنا سبر تجھے چاہیے بیٹا مو سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تُو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اتنا سبر کے مو کو ٹیپ لگا لے سٹاپ یابنگ فروم یور ماؤت اتنا سبر مارنے دے انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دے ان کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں ہے اب یہ تو تاریخ ہیں اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گربانوں کے اوپر چھوڑے مارے گئے ہیں وہ لیڈری کے آج وہ شروعات میں ڈسکاور ہو جائے جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو گول کوز جیسی پھر چینلز کے اوپر اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں پھر جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو پھر وہ ٹونی رابنس اور سٹیون کبھی جیسے لوگ بن جاتے ہیں جب وہ ڈسکاور ہوتا ہے تو وہ اللہمہ اقبال ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے پھر وہ but a talent and a genius will always be discovered بیٹا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی values کا گلہ نہ گھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی تیرے آئی ڈی اے کو باہر بھی لگے گا فانینس بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی سبر اتنا سبر مگر صرف سبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وَقَانُو بھی آیا تینا یوکی نون یقین بھی رکھی پوزیٹیویٹی یقین عمل پریڈیوز کراتا ہے یقین پوزیٹیویٹی نکالتا ہے یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے اس کو سمائل دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کل میں آپ کا یہ سکول خریدنے ہوں گے انشاءاللہ یاد رکھئے گا لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لئے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو دو کری کہ اس ٹائم پر گئی ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں ضیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیاء کا خون نہیں ہوں آئیم آمین اوز منٹو کونگر ڈسٹنیز آئیم آمین اوز منٹو نیل ڈاؤن اس پرسیپشن ان پیپلز ہرٹ وہ غمی نہیں ہوتا بیٹا ویجن میں اپنا تو غمی نہیں ہوتا قوم ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ صرف درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکٹنگ ایچ آر کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس بیس ہزار رپے نہیں ہے پچیس ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا سبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورٹس نہیں ہے بیٹا لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو تو ہی ایچ آر ہوگا تو ہی کوپریٹ مارکٹنگ ہوگی تو ہی سیلز ریپارٹمنٹ ہوگا تو ہی سب کچھ تو سی او بھی تو اور پوری کمپنی کا وہ جمہ دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہار لما نہیں آج تو پاتک فلپس رولیکس رسل این بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے پر آ جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں پہ انٹریاں مارے گا پھر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈریل ڈاؤن کرنا نیل ڈاؤن کرنا اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑی اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آگے گی چھوڑتے بھائی وہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا نہیں یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں یہاں ایسی ایسی خموشی آؤں گی آپ سوچیں نہیں سکتے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گینے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے حالانکہ وہ کام سٹریٹیجکلی کیا جاتا تو کم ریسورٹز آئے کیے وے جلدی ہو سکتا اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلیننگ کے چیتے ہوں گے بلیننگ پلیننگ چل رہا ہوگا لیکن مسئل ہلانے نہیں ہے کبھی بیٹھے میں کتابیں لگ دیوں گی یوں ہونے یوں ہونے یوں ہونے مگر ایک انیشیٹیو نہیں لیا سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکا اور وہ ارادہ جو عظم نہ بن سکا اور وہ عظم جو قصد نہ بن سکا اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لاسکا اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تماثلے ہمارین یا حملو اسفار یہ گدیں ہیں جنہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلیر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا مراج جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں بھائی جن وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کا اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا کچھ اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے کہیں بھائی جن یہ آپ کا ویزا ہے واپس چلے جائیں اس ملک اور اس وادی میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا کیلے پنوں کا گیم شکوک اور شبہات اور استناف کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پوری سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہ منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں بھاجان سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے چالیس سال میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی اٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں کہ اگر انسان کی کوئی میراج ہو سکتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہیومن پوٹنشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے کنسسٹنسی کانشسنس سرٹنٹی یقین سبر استقلال تحمل مستقل مزاجی دوام اور اس کے بعد روحانیت سپریچوائلٹی تعلق باللہ تسکیہ تعلیم حکم کے ایسے باپ ماننے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹنشل پہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اتنی ایکچولیز لائف کیسے جی سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات محبت غضب دکھ درد امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ اتنا تھکا دینے والا سفر ہے اتنا طور دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھلا جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر فشرا چاہیے تفکر فل کون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیویٹی کرتی ہو کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید ارش کے بھادشاہ نے مجھے چنا ہے اس کے لیے میں کلیم نہیں کرتا let me give it a try تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغض ہو تکبر ہو کینا ہو یہ چھوٹی سیلف سینٹرڈ انٹروسپیکٹیویٹیوز کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمبا ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی پرسنیلٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے آپ ریسورس ضائع کریں گے آپ اہل کی ناکتری کریں گے آپ میرٹ کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنہ بنائیں گے جو خوشامت پرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پروپر کر کے لیا ہوگا آپ نہیں جیت سکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لیے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پاٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے دردور مستیوں کے اندر بگوی آزوی تھوڑ لائفی دا ووک این اپاک اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیس سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویلڈین برادر انشاءاللہ نیکس ٹائم پوزیٹیو کمپیٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے انجوئی اور سکسیس ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیز جرح سیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیڈ کلاس کا یہ میڈل کلاس کا یہ ہائی کلاس کا یہ لور کلاس کا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے وہ جنڈر بیسڈ دسکرمنیشن رکھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لیبرل ہے یہ مولوی ہے یہ فلان ہے یہ میڈ ہے یہ کروجی ہے یہ فلان ہے اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا انسانوں کو وہ ٹیم مینجمنٹ نہیں کر سکتا اور خوابوں کو تکمیل کرنے کے لئے بیٹا بازو چاہیے ہوتے ہیں اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے ویژن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکمپاس کراتا ہے وہ مینگنیٹائز کراتا ہے قوم کو اپنے اندر کہ I am the man and I am standing here right now اور وہ اللہ کو بھی کنونس کرتا ہے کہ تُو پوری کہکشا فلا گماں میرے لئے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر and as Allah says you come the way you come to me and I'll give you the way تُو ایک قدم بڑھ ہم ہم کائن ہم پے کے تین لکتوں کو سے کے تین لکتے بنائیں گے لیکن تُو دل لابو جو ہم سے جڑا تُو انسانوں کی پوزیٹیوٹی کے لئے فیلڈ کے اندر اتر اپٹیمزم پوزیٹیوٹی نیچرل بیہیوریل سائیکولوجی پسپسنل بیلنس ان الفاظ کے ساتھ تُو آ تُو ہاتھ رکھے گا ہم سونا کر دیں گے اور دیکھ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں سفر لمبا ہے سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ نفس کی شورت چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ پیسے دولت کے لئے کر رہے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کو جھگانے کے لئے کر رہے ہیں سفر لمبا ہو جائے گا it's a long walk پہلا سبق آج سیکھ کے جانا بیٹا یہ بہت لمبا سفر ہے صدیاں ہیں تنہائیاں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قید ہے اور سوچیں وہ جو ایک ان کا ساتھی تھا جب وہ جانے لگا تو سورہ یوسف پڑھیے گا انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جا کے اس کو بتانا میرے ساتھ ایک عورت نے زیادی کی تھی وہ بھول گیا تیرے بھی آئیڈیا کو سننے کے بعد لوگ بھول جائیں گے بیٹا کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ پاکستان کراچی کے شہر میں جینئس تھا بلکہ پلیجرزم کے باپ ملیں گے تجھے لوگ تیرہ آئیڈیا لے کے اس کو رینے کیونکہ اس کے پاس مشینریز آتا ہے اس کے پاس مارکٹنگ ہاؤس بڑھا ہے اس کے پاس بجٹ بڑھا ہے تیرے پاس آئیڈیا بڑھا ہے وہ تو اس سے اٹھائیں گے بیٹا اور خود رینوویٹ کر کے ایسی بڑی کوک اور پیپسی کی انڈسٹری کھڑی کر دیں گے جینئس وہی مر جائے گا زندگی میں موت کے اس بستر پہ لیٹتے ہوئے انسان کو جو اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے ایک شیر کی زندگی جی میں طائر کی موت نہیں مرا میں لوگوں کے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ ویلیوز پہ نہیں چلا میں نے ملک کو بھی سرف کیا میں نے دین کو بھی سرف کیا میں قوم کو بھی سرف کر کے گیا اور فخر سے میں آج اپنی موت کو امریز کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو جو صرف انسان ہوتا ہے ہم اسے امام بناتے ہیں لیڈا بناتے ہیں اپنی فیلڈ میں سگنیچر بناتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں ڈیفینیشنز لکھتی جاتی ہیں اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ ایکیڈیمک بن جاتی ہیں اس ٹائم کے اوپر ہم اس انسان کو جو کچھ بھی نہیں تھا جو کئی روڈوں میں کئی بسوں میں کئی پیلے سکولوں میں کئی ٹاٹوں پہ بیٹھاوا دکے کھا رہا تھا ہم اسے امام بناتے ہیں موسیقی موسیقی